اب میں مہترمہ قمر جمالی صاحبہ سے مہتبانہ خزارش کروں گی کہ وہ اپنے تازہ ترین افسانے سے ہم حاضرین قمر جمالی صاحبہ ہونے کا موقع عنایت فرمائے مہترمہ قمر جمالی صاحبہ اسلام علیکم میری افسانے کا میری افسانے کا انوان ہے میری افسانے کا انوان ہے اللہ میگ دے یہ مہترمہ کام کرے گا انشاءاللہ اللہ میگ دے اس نے رکشہ والے کا قرائے ادا کیا ریزگاری بٹوے میں رکھتے ہوئے اس نے رکشہ والے کی طرف بھوٹ سے دیکھا پیٹ میں آنٹھ نموں میں دانت خمیدہ کمر اور سوکھے لمبے لمبے ہاتھ سارا بدن پسینے سے شراب ہو رکشہ والے نے پیسوں کو پرپیشانی سے لگایا نیماستین کی اندر سینے سے سیلے جیب میں روپے اڑس لیے اور چیتے کسی سرعت کے ساتھ رکشہ پلٹایا پھر ہاں ہو ہاں ہو کرتا ہوا چھوٹے چھوٹے ختموں سے دورنے لگا جیسے کوئی سپاہی ماننگ پریڈ میں سلو مارچ کر رہا ہو دبے کچھ لیے نادار لوگ اس معاشرے کی حقیقت ہیں یہ تو اس وقت بھی تھے جب انسانی سماج کی تشکیل ہوئی تھی آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے یہ جو دنیا ہمیں بازاروں میں دکھائی دیتی ہے انہی سے آباد ہے ورنہ سارفیت اور مادیت کی کجربی نے سماج اور فرد کی کشمکش کو مزید گہرا کر دیا ہے اور فرد سماجی بہتت سے ٹوٹتا بکھرتا اپنے درون میں چیدہ چیدہ سا جی رہا ہے وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی دور ہوتے ہوئے برکش راہ کو دیکھتی رہی یہ کائک اسے کچھ ہی یاد آیا وہ زور زور سے چلانے لگی گواں گواں دروازہ کھولو گواں دوڑتی ہوئی ورانڈے سے آئی اور نستران کی ہاتھ سے سامان کی تھائلی لے لی ہائے مووے نے سامان اندر تک نہ پہنچایا بہت جلدی سے دروازہ بن کرو کیوں خیریت تو ہے ہاں ہے بہائیں ہاں فخیروں کی دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے تب ہی تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کالے کالے بادل نٹکھٹ بچوں کی طرح ایک دوسرے کے تاپ پہ پہ پھر سلتی چلے جا رہے تھے کیا یہ موسم بھی یوں ہی چلا جائے گا اے بی بی شپ شپ بولو مسجدوں میں نمازیں مندروں میں پوجا اور غریبوں کو سڑکوں پاکوں پر پیٹ پر کھانا کھلا جا رہا ہے جس سب آئے گا تھوڑے ہی جائے گا خدا کرے ایسا ہی ہو اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بڑے قدھری آباز میں کہا اللہ میک دے سر سے پیٹ تک کالی ریشمی چادر میں لپٹی گلے نسترن نے سر پر کالا مخولی سکاہ پہن رکھا تھا جو اب ہوں تک چھکایا تھا پیروں میں ٹکنوں تک کالے موزے اور کالی جوتی چادر کو سر تک پہ نون لپیٹ لیا تھا گویا اندر کسی انسان کی ہونے کا گمان تک نہ تھا بچو پلیس چادر کو سر تک پہ یوں لپیٹ لیا تھا گویا اندر کسی انسان کی ہونے کا گمان تک نہ ہو آنکھوں پر کالے شیشے کا چشمہ چڑھا کر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے مگر چادر کو مضبوطی سے تھامے چادر سے باہر نکلے ہوئے روئی کی پونیوں کی طرح نرم سفید ہاتھوں نے اس کی نزاکت کی پول کھول دی جس کا اسے اندازہ نہ تھا اسے احساس تو تب ہوا جب مارکٹ سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اچانک گرم گرم رزگلوں پر پڑی رزگلے اس کی کمزوری تھے جب وہ بازار جاتی اس کی سواری کسی نہ کسی حلوائی کے دکان پر ضرور رکھتی حلوائی سے رزگلوں کا دونہ لینے کے لیے اس نے احمد بڑھایا تو اس کی نظر دو بڑی بڑی دھنلا اسی آنکھوں پر پڑی جو اسے بڑی حیرانی سے گھر رہی تھی اس نے جلدی سے رزگلوں کا دونہ چھین لیا اور تیز تیز خدموں سے رکشہ کی طرف بڑھ گئی کچھ دور جانے کے بعد اس نے مر کر دیکھا وہ ایک ضعیف آدمی تھا نورانی صورت والا چہرے پر داڑی سر پر پروشیا کی چوپی لمبا کرتہ ہونچا پاجامہ اور ہاتھ میں تذبی وہ ابھیوں سے گھورے جا رہا تھا پیرے خریف اس نے خود کو تسلی دی اور تیزی سے رکشہ میں سوار ہو گئی بھیا تیز چلو اور تیز اس نے دیکھا ہی نہیں کہ جس رکشہ میں وہ سوار ہے اس کے کھائشنے والے میں تیز دوڑنے کی سکت ہے بھی وہ بری طرح ڈر گئی تھی وہ اٹھیک کہتی تھی ان کے باہر نہ نکلا کرو مگر یہ بھی سچ ہے کہ انسان بن دروازوں کی پیچھے باولا جاتا ہے کھٹ 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 اس کی سانس ہلک میں اٹک گئی کوئی دروازے پہ دستک دے رہا تھا ببا دروازہ مت کھولنا وہی ہے کون وہی دستک اب بھی ہو رہی تھی ببا کے خدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے نستر اندورتی ہوئی اندر گئی اور دالان میں لٹکے ریش میں پردے کی چننت سمیٹ لی نہیں ببا نہیں دروازہ مت کھولنا آخر کیوں بی بی وہ میرا پیچھا کر رہا تھا کون کیا پتہ کوئی تھگی ہو دستک میں اب شدت پیدا ہو گئی تھی بی بی آپ ذرہ پردہ کر لیں میں دیکھتی ہوں وہ وارے دروازے کی چوٹ اخنی گرا دی اور ایک پٹ با کر کے ذرہ سا پاہر جھاکا تو دنگ رہ گئی سامنے ایک پیرے طریخت کھڑا تھا کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو گھوٹے رہے پھر نووارید دروازہ دھنکل کر بھی دھڑک اندر گھوس آیا کنکٹی بوا نووارید کے بانچے کھول گئی کوئی نوج نہ سلام نہ دعا بس مو اٹھائے گھوسے چلے آئے اونچے پاجامی اور مڈھ بھر داڑی کی توہین کیے پھرتے ہو میاں اتنا بھی نہیں سیکھا کہ مسلمان بھی نہ اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے بوا تم نے مجھے پہچھا رہا نہیں نووارید نہ بڑی رسان سے کہا تو بوا کے تن بدن میں آگ لگ گئی بوا میں ہوں میں مولوی سامیولا میاں زیادہ خرابتداری نہ جتاؤ چلو نکلو کیا واقعی تم نے مجھے نہیں پہچھانا نووارید کا چہرہ اتر گیا بوا تمہیں یاد ہے چورانگی لین کے اس پار جہاں ہم ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے تو اے بوا اتنی انجان بھی نہ بنو وہ وہ تمہارا نووارید نے اپنے کان کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بوا کو یاد دلانے کی کوشش کی وہ تمہارا کان کٹ گیا تھا تو بوا گویا نہ پچھانے کے خسم لے رکھی تھی وہ بڑے حکیم صاحب جن کا مطب خلب شہر میں تھا میں نے ہی میں نے ہی تمہیں ان سے ملوایا تھا نووارید اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر انگلیاں نچا نچا کر انہیں یاد دلانے کی صحیح کر رہا تھا میں میں مولوی سمیوں اللہ ہاں تو بدہ بیان کرو کچھ نہیں با ذرا نسترن بچیا سے ملنا تھا گھر بڑ نہیں ہے ابھی تو آئی تھی میں نے دیکھا ہے اچھا تو وہ تم ہو جس سے وہ خفزدہ ہے خبردار یہ کنکٹی بوا اب بھی چار پہ بھاری ہے مجھے بوڑی سمجھنے کے غلطی نہ کرنا کیا ہوا جو میرا ایک کان کٹ گیا اس کنکٹی بوا کی بھی عجیب کہانی ہے جب وہ گلے نسترن کے ہاں آئی تھی تو اس کے دونوں کان کٹے دونوں کان تھے جن میں وہ بڑے بڑے جھنکے پہنا کرتی وہ جھنکے انہیں اتنے عزیز تھے کہ کسی کو چھونے نہ دیتی دن رات کانوں میں لٹکے رہنے کی وجہ سے ان کی کان کی لمیں کٹنے کے خریب ہو گئی تھی بار بار سمجھنے پر انہوں نے وہ جن کے اتار کر ٹین کے صندوق چھے میں احتیاط سے اپنی پنن کے نیچے چھپا لیا اگر کبھی غلطی سے بھی کسی کا پاؤں لگ جاتا اور کھڑ کی آواز ہوتی وہ دوڑی چلی آتی ہی ہی کیا ہوا کیا چوری کرنے کا ارادہ تھا اللہ نے اتنی دی رکھی ہے پھر بھی سب کی نظریں میرے ہی جنگوں میں لگی رہتی ہے کسی کو بوہ کی باتوں کا برا بھی نہیں لگتا تھا الٹا ان کے جنگے تو سب کیلئے تفریق کا موضوع تھے یہ جنگے دراصل ان کے شوہر نامدار نے انہیں نہ صرف دلوائے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں سے انہیں پہنائے تھے آٹھ بھی بوہ جب وہ جنگے پہن تھی انہیں اپنے شوہر کی اونگلیوں کا لمس کے لمس کا احساس ہوتا اور وہ مسکرانے لگتی یہ اونچا چھے فٹیا خط گہری ساؤلی رنگت کھڑا ناک نقشہ اور لمبے لمبے سکتھات اور کانوں میں بیل کے گلے میں باندھی گھنٹیوں کے برابر جھنکے اس حیت میں وہ عورت کم اور درمیانی مخلوق زیادہ لگتی ہیں پر اس کا کیا کیا جائے کہ انہیں جان سی عزیز تھے وہ جھنکے جب بھی باہر جانے کی بات ہوتی سب سے پہلے وہ دوڑی دوڑی جاتی ہیں اور وہ جھنکے پہن لیتی بیس سال خل گلے نسترن کے ساتھ بے نظیر کے میلے سے لوٹ رہی تھی کہ ریل پر تھگوں نے حملہ کر دیا نسترن کو انہوں نے برد کے نیچے ڈھکیل دیا اور خود مخابلے پر ڈڑ گئیں تھگوں کی نظر ان کے کانوں پر پڑی انہیں لگا مخابلہ تو بڑا سخت ہے کیوں نہ جھنکوں پر ہی اتفاق کیا جائے اگر تھگوں نے جھنکہ سمیت ان کا کان ہی کٹ دیا بوہ کب چپ رہنے والی تھی انہوں نے اسی کا ہتھیار چھین کر اسے وہ سبق سکھایا کہ پورا کمپارٹمنٹ خون سلی دھڑ گیا مارے خوف کے ڈاکو کمپارٹمنٹ چھوڑ کر بھاگ گئے مگر اس لڑائی میں بوہ کو اپنے کان کی خربانی دینی پڑی تب سے بوہ کا نام کنکٹی بوہ پڑ گیا مگر خسام لے لو جو انہیں اپنے کان کے کٹنے کا صدمہ ہوا تو جب بھی انہیں وہ حادثہ یاد آتا وہ اپنے کان کو نہیں بلکہ جھمکے کو روتی ہیں وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی انہوں نے اپنے کان سے جھمکا نہیں ہوتا رہا وہ ایک کان ہی میں جھمکا لٹکائے کرتی ہیں اور ناک سڑپ سڑپ پٹھگوں کو کوسا کرتی ہیں بوہ اندر سے گلے نسترن کی آواز آئی ہاں 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 وہ چونک پڑی کمپک نوواری نے کس حادثے کیا دلہ دی کہ بوہ برسوں پیچھے لاؤڑ گئیں نسترن دیالان میرے شمی پردے کے پیچھے چھپی یہ سارا تماشا دیکھ بھی رہی تھی اور سن بھی رہی تھی اس نے نوواری کو پہچان لیا تھا بوہ انہیں اندر آنے دو وہ مولوی سامیولہ ہیں ہاں میں نے یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا نوواری کوشش سے جھوم اٹھا آو اندر آ جاؤ بوہ پری ہٹ گئیں بچیاں ایک خط ہے آپ کے لیے جو کب سے میری جیب میں پڑا ہے میں نے ہلوائی کی دکان پر آپ کو دیکھا تو ایک انجانی انسیت کا احساس ہوا دراصل میں آپ کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا جو آپ کی شناخت ہیں مگر آپ نے انہیں کالے شیشوں سے ڈھک رکھا تھا بھلا ہو اس انگشتری کا انہیں نسترن کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا نواب مرزا کی نشانی بس اسی وجہ سے پہچان پیا دراصل کچھ دن خبر رامپور گیا تھا وہاں نواب مرزا سے ملاقات ہوئی انہوں نے ایک خط آپ کے نام دیا تھا کب سے امانت کا بجھائے پڑتا ہوں یہ لیجے اچھا چلتا ہوں مولوی سامی اللہ نے اجازت چاہی مگر چچا یہ خط تو آپ کے نام ہے مگر مضمون آپ کے نام ہے کھول کر دیکھ لیجے اچھا اجازت دیں کچھ تھنڈا گرم نہیں بٹیا جلدی میں ہوں دراصل یہ امانت بوجھ بنگل تھی میں نے آپ کو بہت تلاش کیا آپ نے بھی کتنے ٹکانے بدلے آج اللہ نے مہربانی کی شہر میں سوکہ پڑا ہے جانور بھوک پیاسے مر رہے ہیں بڑے میدان میں نماز استسقہ کا انتظام ہے انسرام میرے ذمہ ہیں خط کا جواب لکھے رکھنا کل پھر آؤں گا موہی موہ میں مزید بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ سہنے اتار آئے ایک آئے کو رکھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور نہایت گلوگی را آواز میں صدا لگائی اللہ آمیق دے خط کا مضموع بھاپ لیتے ہیں لی فاپا دیکھ کر کے مستع نستران کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ خط بھیجنے والا کون ہے اس نے کامتی ہاں تو ہاتھوں سے لی فاپا کھول کر چچچی نکالی مضمون تھا ان سے کہہ دیجئے کہ گو میں بڑھا ہو چکا ہوں لیکن ان کی لگن ویسی ہی ترو تازہ ہے میں انہیں امکان بھر ہر حالت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں نواب نرزا یا اللہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی برسوں بعد جس زندگی کو اس نے خیر بات کہہ دیا تھا وہ یقائق اس کے سامنے مجسم وہ متحرک ہو گئی اب نہ وہ زمانہ رہا تھا اور نہ وہ خود وہ رہی تھی جوانے سر حد پارچ کر چکی تھی زمانے کے سرد و گم گرم نے زندگی کا رس چوس لیا تھا دل کی اندر ایسی کوئی پتھل پتھل نہیں تھی نہیں تھی حیوانی جذبوں کے سوتے سو گئے تھے جذبات کے فقدان نے اس کے وجود کو سوخی پیڑ کا تنہ بنا دیا تھا جو باہر سے تو اکڑا کھڑا دکھائی دے پرچھال کے اندر کھڑک کھڑک یہ عاشق پاگل ہے عشق دیوانیہ کا نام ہے وہ چانک اٹھے بے خیالی میں شاید اس نے زور کہہ دیا تھا زور سے کہہ دیا تھا اس نے دیکھا ہی نہیں بوہ کب آ کر فرش پر اس کے برابر بیٹھ گئی کیا لکھا ہے بلایا ہے ارادہ بوہ سب کچھ پیچھے چھوٹ چکا سوکی ٹہنی سے برگو بار کی توقع بے سودھ ہے کچھ نہیں ہے دینے کے لیے صحبت بی بی صحبت صحبت بڑی چیز ہے اور بی بی سوکے تمہارے دشمن اب بھی تم گلے نسترن ہی ہو جس طرح بارش کی ایک بھون سر نیوڑائے پتے کو ترو تازہ کر دیتی ہے اسی طرح عورت کے لیے مرد کا لمس ہی کافی ہے نہیں بوہ اب مراجیت ناممکن ہے بی بی کہتی ہیں لمس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اسے اپنے اندر ایک انجانی تپش کا احساس ہوا خون کی گردش تیز ہوئی اور سانسیں بے ترتیب ہو گئیں کیا دن تھے وہ بھی دو گرم گرم آنسوں اس کی رخصار سے لڑک کر خط کی عبارت پر ٹھہر گئے جھل مل جھل مل کرتے خطروں میں دھنک رنگ بھر آئے ہر طرف خوزہ کے رنگ بکھر گئے دل کی زمین اتھل پتھل ہو گئی اور اندر ایک گھڑ گھڑا ہٹ کا احساس ہوا پھر ایک گھڑ گھڑا ہٹ تیز ہو گئی جیسے کوئی دوڑ رہا ہو دل کی زمین پر کھلی آنکھوں سے اس نے دیکھا لوگوں کا اجدہام سواریوں کی گھڑ گھڑا ہٹ گھوڑوں کی ہن ہنہ ہٹ ایک سنسان بنجر خطہ زمین جو دیکھتے ہی دیکھتے گلستان میں تبدیل ہو گیا اس دن جہاں سبزی کی پرچھائی تک نہ تھی مہا لہلہاتی ہریالی کو گائی حد نظر تک سفیت کیانوس اور رنگین کپڑوں کے ڈیرے نسپ ہوئے بانس کے سروں پر رنگین اطلس کی برکھیاں لگائی گئیں اب آم چدہ جوہ درجہ خمڑے چلے آئے کوئی سواریوں میں کوئی پاپ یادہ بیوپاریان جنہیں سال پر اس میلے کا انتظار ہوتا بقسوں اور تھائلوں میں مال پرکر لادے چلے آ رہے تھے سفر کی تکان اور سعوبتوں کی باؤج ہر کوئی خوش و قرم تھا سرکار کی طرف سے شارہوں اور راستوں پر ہتھیارون محافظ دستے تائیناتے جن کی راست چک کی آبازی سے لٹرے پاپ لیتے اور ان کی کمر سے لٹکی خنجر کی دھار سے تھگ اچھی طرح واقع تھے ویسے تھگوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں وہ اپنے اصولوں اور اپنی روایہ سے انہراف کبھی نہیں کرتے درگاہوں کے میلوں مینا بزاروں جادراؤں پر وہ کبھی دھاوا نہیں بولتے اور نہ کسی عورت کو حق لگاتے ہیں یہی وہ تمانیت تھی کہ روسہ اور عمرہ اپنے خیمیں شور شرابے سے دور ہاتھے کے آخر میں لگاتے کہ خیمیں بھی بڑے ملسم انداز میں زمرا بن نصب کیے جاتے سب سے پہلے اندر کی طرف سونگتا ماشے کھیل کود کبڑی اور دنگل کے میدان چھوڑ دیے جاتے اس کے آگے غریب اور مسپینوں کی چھوڑ دیاریاں ہوتی ہیں اور سب سے آخر میں عمرہ اور روسہ کے خیمیں ان دنوں اور ایک نیا آرد شہر آباد ہو جاتا اس دن نیم تاریخی میں اسے یہ اندازہ نہیں نہ ہوا کہ کہا روس کی پال کی کہاں اٹھا لائے وہ اندر سے گھب رہی ہوئی تھی ذہن میں قل فشار تھا اور آساب میں تناؤ ہر موہے بدن لرز رہا تھا خدا یا یہ میں کس جنجال میں فس گئی میں نے خواہ مقاہی ہاں کر دی پردہ لگ گیا ہے بیگم صاحبہ خدم رنجہ فرمائے ایک اسیل نہیں تھی بندیہ حجاب آدھا بجا لاتی ہے سلامتی ہو کلکتے والی اسیلی نے نرمی سے دریافت کیا ہمیں گلے نسترن کہتے ہیں بیگم صاحبہ کی اقبال بلند ہو اندر ایوان میں آرام فرمانے نواب صاحب کو اطلع کر دی جائے گی ایوان بظاہر وہ بھی ایک دیرہ ہی تھا مگر اندر سے اتنا شاندار کی آرزی چھکانہ نہیں لگتا تھا سفہ دیواروں کے اطراب برخے کمکمے درمیان میں چھت سے لٹکا جھل مل کرتا بلوری فانوس داخلے کے دونوں جانے بلوری جھاڑ روشنیوں بھی کھیر رہے تھے ایوان روشنیوں سے بقی نور بنا ہوا تھا فرش پر سکھ کشمیری خالین اور دیوار سے لگے سکھ مکملی گاؤت تکیے ہر تھوڑے فاصلے پر سندلی تیپائی پر چاندی کی تشتریوں میں خوشکمے میں اتربیس فضاء سے ماحول سہر انگیز تھا وہ واقعی سہر زدہ تھی اور ہر چیز کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی اس کی نظر پسلتی ہوئی ایوان سے ملک خوابگاہ تک گئی اندر ہلکی زم مرودی روشنی پھیلی ہوئی تھی دربازی پر نشنی مہین پردہ لٹکا ہوا تھا اندر سے چھپ پر کٹکا چالی کا پاؤں اور اس پر کندہ نقش و نگار دعوت نظارہ دے رہے تھے لمحہ بھر کو وہ خود کو اس خوابگاہ کا حصہ سمجھنے رہی دل کو ایک گونہ سکون ملا اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی صاحب سلامت نواب صاحب تشریف لا رہے ہیں اسیلنی کی آواز پر وہ چوکی اور روپ کر کھڑی ہو گئی بندی آدھا بجا لاتی ہے سلامتی کے قومہ ہیں آپ کے حسن سے ہماری آنکھیں خیرہ ہیں آپ سے خدردانوں کے دین ہیں ہم حسن پرست ہیں کفر نہیں کرتے بندی حسن پرستوں کے خدردان ہیں کل شام شاہی ایوان میں آپ کو دیکھا تھا کیا حسن کیا آواز کیا انداز دل برایا نہ آپ نے حافظ کو جس انداز سے گایا وہ آپ ہی کا حق ہے بندی احسان مند ہے حکم ہو تو پیش کروں بینہ سازن دوگے صرف آپ کے لیے نہیں ہم تو آپ سے کچھ اور ہی توقع رکھتے ہیں ڈلیوانوں کی دلداری فن پروری موسیقی سے رخبت چہاردان میں مشہور ہے ہم آپ کے حسن میں علچ رہے ہیں بندی زرک نگاہی کی داد دیتی ہے ورنہ تو پھر منحانم کے مندانو ہم کہہ رہے ہیں کہ بندی گوشبر آواز ہے کہ آپ جب تک یہاں رہیں صرف ہماری ہو کر رہیں بندی اجازت چاہتی ہے ناراض لگتی ہیں وقت درکار ہے وہ چکچاپ باہر نکل گئی جب وہ پھر ڈیرے پہ پہنچی تو رات کافی ہو چکی تھی سوانگ تماشے خاموش تھے خمخموں میں دودیا روشنی اتر آئی تھی ہاں مگر زرک برخ لیباسوں میں بیگمات اور صاحبزادی امینہ بزار میں گھوم رہی تھی وہ رات اس نے آنکھوں میں کاتی وہ لڑتو آئی مگر دامانے دل کا کنارہ وہیں اٹکا رہ گیا رات بھر وہ رات بھر دل اور دماغ میں جنگ ہوتی رہی آخرے شب دل کی جیت ہوئی پھر دوسرے تیسرے دن میلا ختم ہونے تک وہ اسی ایوان کی زینت بنی رہی اے بی بی کیا بھوکو جان چھوڑنی ہے کس پتی ناہیم جان نے کشش کی دور کھینچ کے تھام رکھی ہے بوبا کی آواز پہ وہ چونکی کہاں کی دلی کونسا ایوان وہ تو پلنگ کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی اس چٹی نے اس کی خامور زندگی میں ہلچل مچا دی تھی جیسے کسی نے خاموش لہروں پہ پتھر مار دیا ہو نہیں وہ میرا ماضی تھا اور ماضی خاکیت نہیں خوبصورت کیوں نہ ہو حال پر خوابوں نہیں پاسکتا اس نے دل کو ڈھارس دی شام آنگن میں کتر آئی تھی آم امرود پپئی اور ناریل کے درخ شگرفی چنریاں اڑ کر سارے ماہر کو رنگ و نور کی سوغار دے رہے تھے اس کی اندر زندگی کی اتھا کا وٹے کچھ اتنی دبیز تھی کہ اثر اینا اس زندگی کی طرح مراجعہ تھا لہن کی سیب سے بہت دبا دی تھی مگر اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا وہ بے دھڑک کشش اچانک جانے کہاں غائب ہو گئی کیا واقعی وہ سوکے تنی کی طرح کھڑ کھڑا گئی ہے آواریہ کا وہ آلم وارف دنگی کو کیا ہوا کہ جنو کے سارے جرسوں میں اقلق مر گئے برسوں پانی کو ترستی رہے تو شاید یہی ممکن ہے اب وہ ایک سوکی زمین ہے اور اب یہی زندگی اللہ میک دے مگر کیا دو بند برسنے سے اس کے تنکہ پر ایک پھرسی ہرا ہو جائے گا نہیں یہ اس کا ضمیر تھا اس کا معلم اس لیے اسے جینے کی راہ سجھائی تھی حلال و حرام کی تمیز سبر کے ناعت کا سبق اسی نے پڑھایا تھا اب کیا سوچنا تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی تھیں چائے سے پارے ہو کر حضب معمول وہ اپنے بگیچے میں کام کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی بوا اس نے وہی سے ہاں کھ لگائی بوا دوڑی دوڑی دروازے کی طرف لکھیں جو ہی دروازہ کھل کر باہر جھاکا ان کا پارا چڑ گیا کہتا ہے خط کا جواب لکھ دیا ہو تو لیاو بوا کیوں خواہ مکھائی تھی اپنی زبان خراب کرتی ہو اس نے کیا برا کیا کیا برا کیا کل آیا تو بھوک اڑا گیا اگر کون سا گل کھلانے چلا آیا ایسا نکھڑی ہوئی اور باگیچے کی لنگ بھی دیوار کے سائے سے چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی دروازہ کھولا تو باہر مولوی سامیونلہ اپنے بطی سے نکالے کھڑے تھے چچا کہنا کہ پچھلی برسو تو ان کا جلتل کیچڑ بن گیا چچا برسی سوکی زمین کھڑ کھڑ آنے لگی ہے اس نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور نہاں اترک قدبری آواز میں کہا اللہ میڈ ابھی اس کی بات پوری ہوئی بھی نہ تھی کہ بادن زور زور سے کڑکنے لگے بجلی کی ایک تیز رو دونوں نے ایک لکھ سر اٹھا کے اُنپر دیکھا میکی موٹی موٹی بوندے ان کے چہروں پہ رحمت برسانے لگی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دعا کے